ہمارے ہے یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلیٰ علیہ بن الحسین وعلیٰ علیہ السلام معزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد رزوی چینل میں کے بہترین اور خاص پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے ہیں حسین جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں جب اس پروگرام میں ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے درمیان ناظر خان ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے کہ ایک ناظر خان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ صورت کے رہنے والے دو بھائی موجود ہیں جن کے تال میں جن کی آواز آپ سنیں گے بہترین کلام انشاءاللہ آپ کو وہ سنائیں گے آئیے ہم شو پر ملاقات کرتے ہیں اس وقت چینل وین کے سٹوڈیو میں موجود ہیں ناظر خان جناب زاہد حسین رزوی صاحب ساتھی ساتھ ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں ناظر خان ڈاکٹر زما حسین رزوی صاحب آئیے دونوں سے ملاقات کرتے ہیں اور شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں چینل وین کی طرف سے کہ آپ دونوں نے وقت نکالا اور سورس سے سفر کر کر آج ممبئی کے چینل وین کے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو کیسا رہا آپ لوگوں کا سفر جی الحمدللہ سفر تو کافی اچھا رہا جی سب سے پہلے تو میں ہم دونوں بھائی کی طرف سے ہم دونوں بھائیوں کی طرف سے شکر گزار ہوں چینل وین کا جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے اس چینل پر سے ذکر مولا کرنے کا شرف دیا جی جی بہت شکریہ تو جی آن آزین سوال جواب تو ہوتے رہیں گے لیکن دونوں بھائی اس وقت چینل وین کے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آپ دونوں سے گزارش ہے کہ آپ دونوں کے سب سے زیادہ پسند دیدے نوحے سے اس پروگرام کا آگاز کریں جی ایک نوحہ پیش کرنا چاہتا ہوں انجومن ازائی حسین جلال پور کا نوحہ ہے جو میرے کافی قریب ہے نوحہ اور مسائی بھی نوحہ پور درد نوحہ ہے آپ سنیں گے تو خود ہی کہیں گے سماعت فرمائے پیش کرتا ہوں مطلعہ دیکھیں گے یہ بولی زینب مزتر سکینہ گھر چلو اب گھر جب اہلہ حرم علیہ السلام کو رہائی ملتی ہے قیس سے اور جب بی بی زینب جا رہی ہوتی ہیں اور چھوٹی سی نننی سی لہت دیکھتی ہیں تو دیکھئے کیا فرماتی سماعت روائے یہ بولی زینب مزتر سکینہ گھر چلو اب گھر یہ بولی زینب مزتر سکینہ گھر چلو اب گھر میری پیاری سکینہ اب نہیں بے پردگی ہوگی میری پیاری سکینہ اب نہیں بے پردگی ہوگی تمہاری مل گئی چادر تمہاری مل گئی چادر سکینہ گھر چلو اب گھر سکینہ گھر چلو اب گھر یہ جو انداز سے آپ لوگ نوہ خانی کرتے ہیں یہ انداز بہت کم ہو گیا ہے اور امید کرتا ہو کہ ناظرین اس کو ہم لوگ آگے لے جائیں گے ہم سب کی ذمہ داری ہے جیسا کہ ہم نے بتایا دونوں بھائی ہیں اور الحمدللہ یہ دونوں کا تالمیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر آپ کے بارے میں میں جانا چاہوں گا زاہی دوسرین صاحب آپ کیا کرتے ہیں زندگی میں میرا ایک کومرس کا بزنس ہے آن لائن پورٹلز پر پروڈکٹس سیل کرتا ہوں لیڈیز گریس مٹریلز ہو گئے مینس والیٹس ہو گئے بیلٹس وغیرہ اور دیگر پروڈکٹس کے پر ریبینڈ کرتا ہے لیکن ڈیفرنٹ آن لائن پورٹلز پر سیل کرتا ہوں اچھا کہ کومرس کا ہی زمانہ ہے تو اس کا ہی زمانہ ہے ہاں ریسپانس اچھا ہے لنڈاللہ خیر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتانے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں دستور ہے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا پتا ہے جی میں انٹینسیوز ہوں انٹینسیوز مطلب آئیسیو سپیشلیسٹ جتنے بھی لائچ ٹیسٹ کے مریض ہوتے ہیں پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو میں ٹھیک کرتا ہوں میری خود کی ہسپیٹل ہے یونین ہسپیٹل ہے جی خود کی ہسپیٹل ہے اور ایک خود کا کلینک ہے جو میں فیلال ابھی رن کر رہا ہوں چلیے بہت اچھی بات ہے ایک 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 کومرس ہے اور ایک دوسرے ڈاکٹر ہیں دونوں ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا آپ دونوں کا تال میل کیسا ہے زندگی میں جس طرح سے آپ نوحہ پڑ رہے تھے کیا اسی طرح سے تال میل ہے زندگی میں تال میل ایسا کہی ہے ایسا بہتر کہی ہے کیونکہ ہم لوگ دوست کی طرح رہتا ہے اچھا بھائی طرح نہیں دوستوں کا ایک گروپ ہے اس کے اندر ہم دونوں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک دوست ہو اور بھائی تو خیر ہیں لیکن دوست کی طرح بھائی دو بھائی ہوتے تو تھوڑا سا عدب و لحاظ ہو جاتا ہے دوست ہی نباتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں کرکیٹ ہیلتے ہیں سات میں گھومنے جاتے ہیں اس کا بھی ہوا نہیں کہ کسی دوست کے لئے گھومنے گیا ہوں ہمارے گروپ ہے سب ساتھ میں دونوں بھائی ہمارے ہر جگہ ساتھ میں ہیں چاہے گھومنے ہو چاہے کھلنے ہو لیکن عدب و لحاظ کے دارے میں اچھا یہ اگر میں ایک سوال کر ہے سوال تو مطلب اگر کسی سے ہم پوچھے کہ آپ کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب ہو گا ارگوی اسا کوئی کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر کیوں بنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا ایک ائک جواب ہوگا کہ ڈاکٹر کیوں طلب ہوا لیے انسان ہے تو میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ آپ ڌاہ خونی کیوں کرتے ہیں؟ ڌاہ خونی میں ناہی پرتا ہوں نہیں میں فصلت بنا ہوں آ guarding میرے گاں میں ‏اپ نے مجھے بنایا ہے اچھا کیونکہ میرے محروم دادہ دادہ محروم نو اور انو نے مجھے ڈاہ پڑھنا سکھایا جب چار یا پانچ سال تھا تب ہی سے لے کر بیٹھ جاتے تھے کہ کچھ نوہا سنا دو یہ نوہا پڑ دو اور اس کے بدلے میں انامات کے دو روپے اس ٹیم پہ تقریب میں بیس پچی سال پہلے ہی بات کر رہا ہوں دو روپے پانچ سال پہ دے کر احسلہ بڑھاتے تھے کہ نوہا پڑھیں ہم دو روپے ہزار کے براور ہے ہاں حسلہ بڑھاتے تھے کہ ہم لوگ نوہا پڑھیں اور اس ٹیم سے گھر کا محول الحمدللہ مولا کرم ایسا گھرانہ م نوہا پڑھتے ہیں میری والدہ نوہا پڑھتی ہیں میرے بھائی بین سارے ہمارے گھر میں الحمدللہ کوئی احسانیوں کا جو ذکر مولا سے دور ہو سارے ہی لوگ نوہا بھی پڑھتے ہیں منکبت خانی بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ نوہا خانی تو زندگی کا اہم حصہ بن گیا اہم حصہ مطلب اگر سب کو چھوڑیا یہ نہ چھوٹے یہ چیز ہو گیا ہے دوسرا معصومین سے بھی کتنی روایتیں ملتے کہ معصومین نے کود خواہش کی ہے کہ ہمارے جت کا نوہا سناو بلکل تو اگر معصومین کوئی چیز کی خواہش کر رہا ہے اس کا مطلب آپ سوچیں اس کی فضیلت اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی بے شک تو اتنی بڑی نعمت تو چھوڑنا نہیں ہے صحیح بات ہے تو ویسے بھی نوہا خان جو بھی ہم لوگ عزتداری سیدہ شہدہ کر رہے ہیں یہ نسرت امام ہے جی بلکل اگر میں آپ سے پوچھو تو آپ کا کیا جواب ہوگا کہ آپ کیا سوچ کے نوہا پڑھتے کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں تو خود آپ بہت ب بیٹن میں نے بیٹن میں نے بتایا کہ گھر کا ماہول ہی سبی نوہا خان ہے ماشاء اللہ مگر اس بیزی وقت میں میں ٹائم کیسے نکالتا ہوں میں آپ کو بتا تھا ہوں یہ کہ میں موشلی کبھی کبھی چوویز گھنٹہ ہے 48 hours کنٹینیوز جاگتا تھا خاصکر کوویٹ کے ٹائم پہ ہم لوگیں ٹویٹیوز گھنٹیوز 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 مگر میرا ایک ٹائم رہتا ہے جب میں کا جلاتا ہوں میرا درائم درائ میں میرے انوہی کی پریکٹیس زیادہ ترک کرتا ہوں اور سنتا ہوں چلیے تو وقت زائے نہیں کرتا ہوں جی زائے نہیں کرتا ہوں چلیے اچھا میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی ایک نوہ آپ سنانا چاہیں گے ہمائے ناظرین کو جو نوہ پیش کروں ہوں ساجید بھائی میں یہ میرے والد محترم سید افسر حسین ریزو صاحب کا لکھا ہے اچھا اسے جلالپور کی کنجمن روانا کی آزان ہے بھی پہلے تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ کرتی ہے نوہا زینب مزتر لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر دس محرم کے بعد کا منظر ہے پیش یہ سمجھ رہو لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر کرتی ہے نوہا زینب مزتر لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر باقی نہیں اب کوئی ہمارا ہے کون مجھے اب دے گا سہارا کس کو پکارے آپ کی خواہر کس کو پکارے آپ کی خواہر لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر دین کا رہبر تھا میرا بھائی ہے دین کا رہبر تھا میرا بھائی خون پیمبر تھا میرا بھائی کاٹا اسی کا ظالموں نے سر کاٹا اسی کا ظالموں نے سر لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر لوٹی گئے ہم پردیس میں آ کر سبحان اللہ یقیناً اتنا بہترین کلام آپ کے والد محترم نے کہا ہے یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیان تھے جو باد کربلا وہ فرما رہی ہیں اور یقیناً اتنا اچھا کلام انہوں نے لکھا تھا کہ من کر رہا تھا کیونکہ دعوان وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے ورنہ ناظرین نیسے سوچ رہنگا کہ پورا منظر پیش کیا ہے نوہے میں پورا منظر پیش کیا ہے پر اب ایسا لگتا ہے کہ ناظرین شاید آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ آج کے جو نوہہ خان حضرات ہیں وہ اگر نوہہ پڑھتے ہیں تو کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چار بند ہوتے پھر امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہوتے پھر حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں ہوتے یہ پہلے کے لوگ ہوتے تھے کہ کسی ایک ہستی کے بارے میں شخصیت کے بارے میں پڑھتے تھے پورا شروع سے لے کر آخر تک بیان کرتے تھے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی تھی اگر میں اب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے والدیں مہترم کا نوہہ پڑھتے ہیں یا کچھ آپ کی الگ پسند ہوتی ہے میں زیادہ تر یو پی کی انجومن کا نوہہ پڑھتا ہوں اور میرا پسند یہ ہے میں زیادہ تر مسائی بھی نوہہ پڑھتا ہوں اتنا بھی ہو سکے تھوڑے سلو نوہے ہوتے ہیں اچھا سلو نوہے اور ہونا بھی چھائیے لیکن آج کل جو فاسٹ ٹریک آگیا ہے تو آپ اس سے کتنا سہمت ہیں آپ مطلب بلیف کرتے ہیں اس میں فاسٹ ٹریک میں میں بولنا چاہوں گا ساجید بھائی کہ زمانے کے ساتھ سے بدلنا بھی ضروری ہے ابھی میں صورت میں رہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو تعلق رکھتا ہوں تو ہم لوگ نے وہ چیز تو ختم نہیں کیا ہم لوگ سلو نوہے بھی پڑھتے ہیں سلو ماتم والے نوہے بھی پڑھتے ہیں فاسٹ ماتم والے نوہے بھی پڑھتے ہیں کچھ حد تک ضروری ہے ٹرینڈ کے ساتھ اتنا چینج بھی نہ ہو جائے کہ نوہے کی روحانی ہے نوہے کی نوہیت نوہیت نوہی کی رکھت یہ ختم ہو جائے ملکک اتنا زیادہ بھی چینج نہیں ہونا ہے ہاں ٹرینڈ کی زمانے کے ساتھ سے چینج ہونا ضروری ہے جیسے ہر زمانہ ہر چیز میں چینجز آ رہا ہے ویسے اس کے اندر پر تھوڑا بہت چینجز آ رہا ہے تو اس میں اگر پوزیٹیو چینجز ہیں تو میں یہ ماندہ اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلیت نہیں چھوڑنا ہے نہیں چھوڑا اس لئے ہم لوگ میں سلو نوہی بھی پڑھتے ہیں مرسوہ خانی بھی ہر طرح کے نوہی پڑھتے ہیں فاسٹ ماتم والے نوہی بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ینگسٹر کو بھی تو اٹریک رکھنا ہے ان کو بھی ازتاری کی طرف مائل کرنا ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ اس طرح کی سوچ جو ہے پیغام کو آگے لے جانے میں مدد کرتی ہے آپ نے جیسا کہا کہ آپ مسائبی نوہ زیادہ پڑھتے ہیں تو اس وقت کوئی ایسا مسائبی نوہ ہے آپ کے پاس ایک نوہ ہے آج سے دس سے بارہ سال پہلے میں نے یہ نوہ پڑھا تھا انجمان ناصر العزا جناب بڑے گاؤں جناب پیغام صاحب نے یہ نوہ پڑھا تھا یہ بہت ہی زیادہ مسائبی نوہ ہے میں اس کے دو تین بند آپ کو سنانا چاہوں گا بسم اللہ دوبا ہے علم خون میں سکینہ کے چچا کا سکینہ کے چچا کا اب کون نگہباں ہے زینب کی ریدا کا زینب کی ریدا کا جھکتا تھا کبھی اٹھتا تھا عباس کا پرچم جھکتا تھا کبھی اٹھتا تھا عباس کا پرچم کہتی تھی بھتی جی نہ کرو پیاس کوئی غم بے آسنا ہو اس طرح آنکھیں نہ کرو نم آمین تہو ترتے ہیں خالق سے دعا ہم اب کون نگہباں ہے زینب کی ریدا کا زینب کی ریدا کا اب کون نگہباں ہے زینب کی ریدا کا یقیناً بہت ہی سادگی کے ساتھ آپ دونوں نوہا پڑھتے ہیں اور یہ سادگی ہم لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بہت اچھا کہا تھا کہ فاسٹ ٹریک ٹھیک ہے کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ انداز اگر آپ دیکھیں جیسا آپ پڑھ رہے تھے اور جیسا ڈاکٹر سامنے پڑھا ہے تو انسان کا سننے کا من کرتا ہے اور کان آپ کی طرف ہی ہوتے ہیں کہ اگلا کیا بند آنے والا ہے تو اس طرح کی چیزیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ قائم رکھیں گے ایک بیسک سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی جو ان کا قیام تھا کیا آپ کی زندگی میں بھی کہیں کچھ کام آیا ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں یا کام آیا ہے مگر اس میں سے جو میری فیلڈ میں جو مجھے احساس ہوتی ہے جیسے کوئی نوجوان لڑکا اگر بیمار ہو کے میرے پاس آتا ہے اگر اس کے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جیسے میرے بار تو موشلی کریٹیکل پیشنٹ یہ آتے ہیں جو مطلب آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جوان لڑکے کو کس طرح کیسے بچا لوں جب وہ بس جاتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے مگر کبھی بھی آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں انسانیت کو بچانے کا کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر جنگہ پر کمپیٹیشن ہے دور چل رہا ہے کمپیٹیشن کا تو ایک ایسا عمل جس کو ہم لوگ مطلب انجام دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ قبول ہو جائے تو کیا اگر اس میں کمپیٹیشن کے درمیان آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کی بات کرو تو آپ دونوں کے درمیان ہے اس طرح کا ملتا ہے جی ہم دونوں کے بیچ میں کمپیٹیشن ایسا نوہ ہے کا تو نہیں ہوتا الحمدللہ لیکن یہ چیزی ضرور ہوتی اگر کوئی نوہ پسند آگے دونوں کو تو یہ بولے گا بھائی کا اگر میں پڑھوں گا میری یہ خواہش رہتی کہ میں پڑھوں گا بعد میں آخر میں سلحی اس بات پہ ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ میں پڑھیں گے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ چیزی ہے نہ اس کو میں پڑھنا دوں نہ وہ مجھے پڑھے دیں جو نوہ پسند دل کو چھو گیا اچھا اچھا صحیح چیز ہے یہ میرا سوچنا تو صحیح ہے اچھا چلی ہے جو بھائی کہہ رہے ہیں بڑے بھائی اب اس سے ملوہ باتا رہے ہیں جہاں تک صورت میں ہم نے دیکھا ہے کبھی صورت میں ایسا کمپیٹیشن جیسا لگانی ہم کو کہ یہ آٹھ سے دس نوہ خان ہیں اگر ہمیشہ کوئی یہ ہی چاہے گا کہ یہ بھی اچھا پڑھے وہ بھی اچھا پڑھے بلکل 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 اور ہمیشہ جتنے بھی نوہ خان رہتے ہیں ہمیشہ ایک ساتھ رہ کے ہی نوہ پڑھتے ہیں جیسے انہوں نے نوہ پڑھا مگر ساتھ آج دو آج سب جتنے بھی نوہ خان سب جتے ہیں وہ وہاں پہ مجھے احساس بلکل نہیں ہوا اگر ہم بات کریں نوہ خان حضرات کی تو آپ کو کیا رسپونسبلیٹی لگتی ہے کہ ایک نوہ خان میں مجھے نوہ پڑھنا ہے تو مجھے کیا ایڈوائز کنا جائیں گے یا کسی ایک ینگ کو اگر نوہ پڑھنا ہے تو کیا ایڈوائز کنا جائیں گے دیکھیں اگر نوہ خان بننا یا نوہ خان کی مجھے لگتی ہے جو آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہے کہ نوہ خان اگر ہے تو تاریخ کے منع سے بس سے نوہ پڑھے اگر کسی معصومی کی شہادت تھے ان کے حوالے سے نوہ پڑھے بے شک بلکل جس کو اگر جو نہیں بھی جانتا اگر آپ کا نوہ سن رہے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آج یہ معصومی کی شہادت ہے آپ نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف آج پہلی معرم یا دوسری معرم یا تیسوہ ہے یا بی بی سکینہ کی شہادت ہے چوتھے امام کی شہادت ہے تو نوہ سننے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ آج کس کی شہادت ہے تو اس کا نوہ پڑھا جا رہا ہے کس کی شہادت میں پڑھا جا رہا ہے بلکل یہ نہیں کہ آپ آشورج سے پہلے ہی آپ چیلوں کے بعد اللہ نوہ لے کر آپ شروع ہو گئے ٹھیک ہے گلت کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز تھوڑا سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سا نوہ تو رکت نوہ کی رکت برکرا رہتی ہے بلکل یہ بہت اچھی بات تو یہ چیز ضروری ہے اور دوسری ایک نوہ خان کی اہم ذمہ داری سب سے اگر میں مانو تو نوہ خان کو منظر عام پر کچھ ایسا کام نہیں کرنا چاہی ہے جو لوگوں پہ غلط ایمبریشن ڈالے بلکل لیکن معصوم تو کوئی نہیں یہ گناہ سب سے سرزرد ہوتا ہے لیکن اگر آپ پبلک ایمیج ہے بچے یونگسٹر آپ کو فالو کر رہے ہیں تو کم سے ایٹلیست ان کے سامنے آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کو دیکھ کر فی وہ لوگ بھی وہ چیز کر رہے ہیں تو یہ چیز نہیں ہوگا یہ چیز نہیں ہونا چاہیے تو غلط کام کو بچے سمجھ کے ناکلیں اگر آپ کو فالو کر رہے ہیں تو تو سب سے اہم ذیمہ داری تو یہی ہے کہ منظر عام پر آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو لوگوں پر بچوں پر یونگسٹر پر غلط ایمپریشن ڈالے چلیے بات آپ کی نظر میں کوئی پوائنٹس ہیں جی مجھے بہت امپورٹن لگتا ہے کہ نوہا خان کی ذیمہ داری یہ ہے کہ نوہا خان کو کبھی انا مجھما دیکھ کے نوہا نہیں پڑھنا چاہیے بہت امپورٹن بلکل اگر آپ کو کوئی نوہا پڑھنے کے لئے بلائے تو آپ کوشش کریں اس کے گھر جا کے نوہا پڑھیں یہ نہیں دیکھیں وہ امیرہ کی قریب ہے ملریب ہے ملکل اگر آپ جا سکتے جا سکتے تو ہمیں جا سکتے چلیے بہت اچھی باتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں دونوں بھائیوں نے اور ملہب اس طرح کی سوچ اگر ہمائے سماج میں لوگوں کے پاس ہے تو سماج تو کبھی پیچھے نہیں جی آپ کو بتا ہوں ساجید بھائی نوہ پڑھتے ہو پچیس سال ہوگا اللہ تو ایسے تو بہت سارے نوہ ہیں جو لوگ فرمائش کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں جی پھر بھی آپ کو ایک نوہ سنانا چاہتا ہوں جی یہ میرا اپنا لکھا ہوا ایک نوہ ہے میں ایسے شایر تو نہیں ہو لیکن پھر میں نے کوشش کی تھی نوہ لکھنے کی اسے اسلاح کیا تھا مہترم ابباس سرسلی صاحب نے بھی اسلاح کی تھی جس کی اور میرے والید مہترم نے بھی اس کو سہی کیا تھا یہ تو بڑی اچھے بات ہے کہ دونوں میں آپ کو گائیڈ کیا مجھے شوق ہے لکھنے کا پوشش کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی سماتھ سرمائے یہ جب کافلہ مدینے پہنچتا ہے یا ماری کا نوہ ہے سماتھ تب کا ہے عابد یہ روکے کہتے تھے عابد یہ روکے کہتے تھے صغرہ نہیں رہا اسغر جو تیرا بھائی تھا زندہ نہیں رہا عابد یہ روکے کہتے تھے صغرہ نہیں رہا اسغر جو تیرا بھائی تھا زندہ نہیں رہا شانے کٹا کے سو گئے امہوں ترائی پہ شانے کٹا کے سو گئے امہوں ترائی پہ امہوں ترائی پہ جو آسرا تھا اہلِ حرم کا نہیں رہا اسغر جو تیرا بھائی تھا زندہ نہیں رہا درے لگائے نیزے لگے در بد پھرے درے لگائے نیزے لگے در بد پھرے ہاں در بد پھرے باقی ستم ہو کوئی بھی ایسا نہیں رہا اسغر جو تیرا بھائی تھا زندہ نہیں رہا بہت شکریہ آپ کے پاس کوئی ہے کہ ایسا نوہا جو اکثر لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں دیکھئے ایک نوہا ہے جو میرے والد صاحب کو بہت پسند ہے ٹھیک ہے وہ بار بار پڑھنے کا بولتے ہیں تو میں وہ سنانا چاہوں گا بلکل بلکل بسم اللہ کہتی تھی روح فاتمہ زہرہ میں کیا کروں ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں پیغام جس کے واسطے لاتے تھے جبرائیل گہوارا جس کا آکے جھولاتے تھے جبرائیل پہچانے گا نہ اس کو زمانہ میں کیا کروں ہوگا ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا بہترین نوحہ دونوں بھائیوں نے پڑھا بہت اچھے کلام تھے اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ نوحہ پڑھا کہ یقین انا آپ کے دل کو چھو گیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو نوحے ہوتے ہیں وہ برقرار رہیں گے زہی صاحب آپ اتنی دور سے اس پروگرام میں آئے ہیں سورہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے ایک نوحہ تو آپ دونوں سے سنیں گے ہم لوگ لیکن کوئی پیغام ہے آپ کچھ باتیں ہیں آپ کے ذہن میں جی پیغام تو نہیں کہوں گا میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں ازاداروں کو پیغام دوں ازاداروں کا مرتبہ ازاداروں کی فضیلیت بہت ہے ہاں لیکن ایک ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ازاداروں سے آج کی دور میں سوشیلی کہ ازاداری کے وقت ازاداری کے ساتھ پولٹیکس نہ ملا ہے آج کل ازاداری مجلسوں میں ہر جگہ پولٹیکس فتنہ گروپ بازی انجون بازی یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اگر فرشی ازادار پر آئے تو ایک جوٹ ہو کر بلکل یونٹی کے ساتھ آئے بلکل بہت شرمیشی بہت شرمیشی اگر مولا حسین کا ماتم ہو رہا ہے اور اگر آپ کو مولا حسین اسلام میں محبت ہے تو خالیس دل سے آکر ازاداری کریں ازاداری فرشی ازادار پر پولٹیکس اور فتنہ نہ کرنا چاہیے اور دوسرا ایک اہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں آج کی دور میں کہ شوشیل میڈیا کا جب سے زمانہ آگیا ہے فیس بوک واتس اپ انسٹیگرام جب سے فرشی ازاداری کام ہوتی جا رہی ہے لوگ ہیں نا واتس اپ ازادار بن گیا آج کیا بلکل بلکل کسی بھی محسوم ان کی شہادت ہے سٹیٹس لگا دیا آج یہ محسوم ان کی شہادت ہے نوہی کی کلپ لگا دی آپ کا ازاداری ہو گئی ایک مسائک بھی کلپ لگا دی کہ بھائی آج ان کی شہادت ہے آپ نے واتس اپ پر سٹیٹس لگا دیا فیزو کے سٹوری لگا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہمارا فرز ہم نے ازاداری کریں دیجٹل ازادار ہوگی یہ اس کو بولتے ہیں واتس اپ ازادار شوشل میڈیا ازادار بلکل لیکن جب آپ یہ وہی تاریخ پر جب آپ امام بارگوں میں مزید امہ جاتے ہیں جہاں مجلس ہو رہی ہو تو دیکھیں تو فرشی ازادار خالی ملے گی آپ کو بلکل لوگوں نے آن لائن ازاداری کرنا شروع کر دیا ہے اور فرشی ازادار خالی مل رہی ہے بلکل بے شکل اگر فرشی ازادار کی اتنی بڑی فضلیت ہے اتنی بڑی ایمیت ہے کہ ہماری بیساتھ نہیں ہماری ایک نعمت ہے بلکل تو ہم خوش نصیب ماننا چیز اگر آپ کو فرشی ازادار پر آنا مل رہا ہے لیکن لوگوں نے وہ چیز کو کم کرتے جا رہے ہیں اور واتس اپ ازادار شوشل میڈیا ازادار بنتے جا رہے ہیں آپ کے یہ بات بہت اچھی ہے بہت اچھی لگی اور ہمارے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی اچھی لگی کیونکہ اکسر ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں واتس اپ پر اسٹیٹس اپلوٹ کرنا مناسبت سے لیکن یہ تھوڑا سے نہیں ہوتا چلی آپ سے تو میں چاہوں گا کہ آپ ویکسین ویکسینیشن کو لے کر کافی زیادہ آف آف ایلائی جا رہی ہے تو آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے دیکھیں میں نے ویکسین چار مہنے پہلے لے لیا کیونکہ ہم نے جتنے بھی ہیلتھ ورکر تھے ہیلتھ ورکر تھے سیکنڈ ویو میں جس نے بھی کام کرے جس نے ویکسین لیا ہے اس میں سے کسی کو کوویڈ نہیں ہوا اگر کوویڈ ہوا بھی ہے تو ایسا کوویڈ ہوا ہے کہ نارمل فلو کی طرح وہ چلا گیا تو اس لئے ویکسین لینا بہت زیادہ ضروری ہے افاؤں پر دیان دینا نہیں تو کوئی بھی ہو لے لیجئے کوئی شلڈوز پوتنیک ہو لے لیجئے جو بھی اویلیبل ہے آپ کے سلوٹ میں آپ لے لیجئے چلیے بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں دونوں بھائیوں کے بارے میں بتایا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں سورہ سے تشریف لائے جناب زاہید حسین رزوی صاحب اور دکٹر جناب ڈاکٹر زمہ حسین رزوی صاحب دونوں بھائی بہت اچھے طریقے سے نوحہ بھی پڑھے آپ نے سنا اور گزارش ہے کہ ایک نوحہ آخر میں آپ لوگ سنائیں ناظرین برائی کرم گزارش یہ بھی آپ سب سے کرنا چاہوں گا کہ کل اسی پروگرام میں ایک بر پھر سے آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی لیکن جاتے جاتے دونوں بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک اور نوحہ آخر میں آپ تمام ناظرین کے سامنے پڑھیں سر شہنوں کے نیزا سے پکارا سر شہنوں سر شہنوں کے نیزا سے پکارا تیرے گھر آگئے مہمان شریف لیا نبھانے کے لیے لو اپنا وعدہ تیرے گھر آگئے مہمان شریف لیا کرتی تھی ہر دم نام جن کا بھرم رکھتی تھی صبح و شام جن کا لیا کرتی تھی ہر دم نام جن کا بھرم رکھتی تھی صبح و شام جن کا وہی آلِ محمد کا گھر آنا وہی آلِ محمد کا گھر آنا تیرے گھر آگئے مہمان شریف سر شہنوں کے نیزا سے پکارا تیرے گھر آگئے مہمان شریف تمہارے سامنے یہ بیویاں ہیں بندی شانوں میں جن کے رسیاں ہیں تمہارے سامنے یہ بیویاں ہیں بندی شانوں میں جن کے رسیاں ہیں ہٹا کر دے کے اپنے رخ سے پردہ ہٹا کر دے کے اپنے رخ سے پردہ تیرے گھر آگئے مہمان شریف سر شہنوں کے نیزا سے پکارا تیرے گھر آگئے مہمان شریف توازوں کا نہ کچھ سامان کرنا بس ایک ادنا سا یہ احسان کرنا توازوں کا نہ کچھ سامان کرنا بس ایک ادنا سا یہ احسان کرنا حرم کو چادروں کا دینا تحفہ حرم کو چادروں کا دینا تحفہ تیرے گھر آگئے مہمان شریف سر شہنوں کے نیزا سے پکارا تیرے گھر آگئے مہمان شریف مہمان شریف موسی해�miyorum مہمان شریف موسیقی موسیقی موسیقی